بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کے تمام ناظرین کو میرا بڑا بڑا سلام پہنچے میرا نام ڈاکٹر نمان رفی رازفوت ہے اور ہمیشہ کی طرح ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی میڈیکل کی نئی چیز یا نئی انفرمیشن ہو تو ہمارے ناظرین کا ایک اور میرے شہر والوں تک جلد ہز جلد وہ بات پہنچنی چاہیے جیسا کہ آپ تمام لوستوں کو یہ معلوم ہے کہ اب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے وہ مہینہ ہے جس پہ رحمتیں اور برکتیں اللہ رب العزت کی ہم پر ہر وقت آشکار ہوتی رہتی ہے لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ہے جو طبی پہلو ہے جو میڈیکل کا پہلو ہے اور وہ ہے ڈائیبیٹیز زیاویتس شوگر یہ کیسی بیماری ہے جو اس طرح پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل بھی رہی ہے اور تقریباً ہر چوتھا پاکستانی اس طرح ڈائیبیٹک یعنی کسی نہ کسی طرح کی شوگر کے سٹیج وان یا کسی بھی سٹیج کا شکار ہے آپ یہ خود سوچیں کہ اگر اتنی بڑی عبادی مسلمان ملک کی جو شوگر کا شکار ہے جب وہ رمضان شریف میں آتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی تبدیلیاں آپ کو کھانے میں اپنی دوائی میں یا رمضان شریف کی روٹین میں کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے آپ کو رمضان اچھا گزارنے میں مدد ملے اب یہاں پہ ایز ای میڈیکل سپیشلسٹ اور زیادہ شوگر ایچ پائٹ میں یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ اپنا جب بھی شوگر کا کوئی مشورہ کریں تو کسی نہ کسی ایکسپرٹ سے کیا کریں اور سپیشلی وہ ایکسپرٹ جو ڈائیوٹیز کو ڈیل کر رہا ہے یا جس کی ڈائیوٹیز میں کوئی نہ کوئی ایکسپرٹیز ہے ہر قسم کا ڈاکٹر چونکہ شوگر کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا تو آپ ان سے اس طرح کا مشورہ نہیں کر سکتے سپیشلی رمضان اور ڈائیوٹیز کے بارے سے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ مستند ڈاکٹر سے سپیشلسٹ ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے دوسری بات میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ رمضان اور مبارک کو خیر غریت سے گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ڈاکٹر سے اپنی بیماری کے بارے میں اپنی بیماری کی سٹیج کے بارے میں اور دوائیوں کے صحیح تیعیم کے بارے میں ضرور مشورہ کریں کیونکہ خالی رمضان گزارنا مقصد نہیں ہے رمضان کو کامیابی اور صحت کے ساتھ گزارنا ہے تو یہاں پہ اب ہم میں اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ ڈائیوٹیز اور رمضان کا چولی دامن کا ساتھ ہے ہمیں یہ بتانا پڑے گا اور اب یہ سمجھنا پڑے گا کہ کس طرح کا شگر کا مریض آرام سے روزہ رکھ سکتا ہے کس طرح کا شگر کا مریض آرام سے روزہ نہیں رکھ سکتا اور کس طرح کا مریض سکر کا جو ممکنہ طور پر بلکل روزہ نہیں رکھ سکتا دیکھیں کچھ اس کے مذہبی پہلو ہیں ان پر تو میں بات نہیں کروں گا ہماری اس ویڈیو کا مقصد ٹوٹلی 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 سائنٹفک یا صحت کے پہلوں سے بات کرنا ہے باقی میرے محترم علامہ میرے سے بہت بہتر سمجھتے ہیں اور وہ روزہ کی فرضیت کے بارے میں اور اس کے باطل ہونے کے بارے میں مجھ سے بہت بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن میڈیکل پائنٹ آگو سے میں بتاتا چاہوں کہ شگر کے وہ مریض جن کو ابھی شگر زیادہ عرصے سے نہیں ہوئی یا سال سال کے عرصے سے کم ہے اور آپ ایسی دوائیاں کھاتے ہیں جن سے شگر اچانک کم نہیں ہوتی ہم اپنی زبان میں ایسی دوائیوں کو سکریٹو گوکس کہتے ہیں یعنی جو انسولین کی سکریشن کرتی ہیں ایسے لوگ روزہ رکھ سکتی ہیں اور ان میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہونی چاہیے آنکھیں درست ہونی چاہیے گردوں کا آمان درست ہونے چاہیے دل کا فنکشن ٹھیک ہونا چاہیے فالج نہیں ہونا چاہیے ایسا مریض کامیابی کے ساتھ اپنی دوائی کھاتے ہوئے روزہ رکھ سکتا ہے نورمل ہی ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ افتاری کے وقت اپنی فل ڈوز لیں اور سہنی میں ڈوز کم کر دیں اسی طرح سے ایک دوسرا چینل آتا ہے جس کو ہم ییلو چینل کہتے ہیں یہ تو گرین چینل تھا جو روزہ رکھ سکتے ہیں دوسرا چینل is ییلو چینل ییلو چینل میں وہ لوگ ہیں جن کی شوگر اب سات سال کے عرصے سے آگے نکل چکی ہے وہ دو سے زیادہ گولیاں کھاتے ہیں یا ایک ٹائم انسولین لگاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کو کوئی پیچیدگی نہیں ہے اور ان کے پچھلے تین مہینے کے تمام ٹیسٹ جس میں شوگر اور گردوں کے ٹیسٹ ہیں وہ ٹھیک آ رہے ہیں تو یہ لوگ دو دوائیوں کے ساتھ اور ایک ٹائم کی انسولین کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ییلو لائٹ میں ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو شدید طرح کے ڈاکٹروں کے قریب رہنے کی ضرورت ہے یہ اپنی شوگر کو بار بار چیک کرتے رہیں گے اور یہ اپنا چیک اپ ریگولرلی رمضان کے دوران بھی کرماتے رہیں گے کسی قسم کی پہچیت کی آنے کی صورت میں یا کسی قسم کی شوگر میں کوئی تبدیل ہی آنے کی صورت میں یہ ییلو لائٹ والے لوگ روزہ رکھ رہیں گے اور فوراً اپنے طبعی ماہر کو معاینا کریں گے اب اسی ییلو لائٹ میں ایک اپر لائٹ ہے وہ لوگ جو دو ٹائم انسولین لگا رہے ہیں اور یہ وہ انسولین ہے جو اینالوگ ہے یا لاغ اٹنگ ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی روزہ رکھنا آسان ہے نسبتاً ان لوگوں کے جو کہ تین ٹائم کی انسولین لگاتے ہیں یا کنونشنل انسولین لگاتے ہیں تو یہ لوگ بھی ییلو لائٹ میں رہیں گے دو ٹائم کی انسولین اگر آپ اینالوگ کی صورت میں لگا رہے ہیں تو بھی آپ کو اپنے طبعی ماہر کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا آپ ییلو ایریا میں ہیں آپ کا روزہ اتنا آسان بھی نہیں اور انشاءاللہ اگر آپ محنت کرے تو وہ ممکنہ طور پر پاسیبل بھی ہے ایک تھرڈ لائٹ والے ہیں تھرڈ لائٹ والے ہو لوگ ہیں جن کو یا تو کوئی نہ کوئی پیچیز کی آ چکی ہے یا تو وہ دل کے مریض ہیں یا وہ گردے کے مریض ہیں یا انہیں فالو جو ہو چکا ہے یا ان کی کوئی نہ پر نس دیمیج ہو چکی ہے یا ان کی کوئی نہ پر ٹانگ شوگر کی ویسے کٹ چکی ہے ایسی صورتحال میں روزہ رکھنا ان کی صحت کے لیے خطرہ خطرے کی صورت اختیار کر سکتا ہے کیونکہ یا تو شوگر اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ وہ ڈی کئے میں چلے جائیں گے یا اتنی کم ہو جائے گی کہ وہ بے ہوشی کی صورت میں جا سکتے ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں لان لائٹ میں جو انسولین تین ٹائم لگاتے ہیں کیونکہ آپ کنونشنس انسولین لگا رہے ہیں تو آپ کی شوگر فوراں کم ہو جاتی ہے اور آپ کو ہر چار گیٹی بات کچھ نہ کچھ کھانا پڑے گا یقینی طور پر روزہ کی حالت میں یہ ڈسپلن کی پابندی کرنا ممکن نہیں ہے آپ کو کھانا بار بار پڑھتا ہے اس لئے ایسے مریض روزہ نہ رکھیں تو ان کے لئے بہتر ہے باقی آپ اپنے قریب ترین ماہے سے فوراں رجوع کریں اللہ تعالیٰ آپ کا میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو کامیابی سے رمضان و مبارک صحت کے ساتھ گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق تعالیٰ فرمائیں اور تمام برشتیں اور تمام رحمتیں ہمارے اور آپ سب کے حصے میں آئیں اللہ تعالیٰ آپ کا میرا اور ہم سب کو حامی و ناصر ہو